موت ایک اٹل حقیقت کا نام ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے رشتہ دار دوست احباب پڑوسی یا کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا جس طرح انسان کا جسم مر جاتا ہے اسی طرح اس کا دل کو بھی موت آتی ہے جب انسان کے تمام آزا و جوارے پوری طرح سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس کا جسم مر جاتا ہے اسی طرح جب انسان کا دل نفسانی خواہشوں اور دنیا پرستی جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسان صحیح وقت پر اس کی چارہ جوئی نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کا یہ دل بھی مر جاتا ہے کیونکہ اس نے عقلی اور قلبی معرفت کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزیک یہ لوگ مردہ شمار ہوتے ہیں جیسے کہ ارشادِ رب العزت ہے پردگارِ عالم فرماتا ہے کہ اے میرے رسول آپ مردوں کو اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ آپ سے مو پھیر ہوئے ہیں اور آپ اندھوں کو بھی ان کے گمراہی سے ہدایت نہیں کر سکتے ہیں آپ تو صرف آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں یعنی پیغامِ الٰہی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں صرف ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہیں جن کا قلب سالم ہے اور وہ الٰہی پیغامات کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے نفسانی خواہشات حوز بغز وقینہ فریب اور دنیا پرستی کا سبب اپنی روحانی حیات کا گلہ گھونٹ دیا ہے ان کے ہدایت اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی نہیں کر سکتے ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مر گیا اور آرام کر رہا ہے وہ میت نہیں ہے بلکہ حقیقی مردہ حیات والا مردہ ہے اب حیات والا مردہ وہ مردہ ہے جو بظاہر کھاتا بھیتا ہے اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے بظاہر اس کی زندگی جانوروں والی ہے لیکن انسانی زندگی سے یہ شخص محروم ہے کیونکہ اس نے اپنی عقل و قلب کی حیات کے تمام دروازوں کو خود پر بند کر لیا جس کے نتیجے میں اس کا دامن الہی ویلیوز اور تعلیمات سے خالی ہے موسیقی